بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کے حاضر ہوں یہ ریسپی دکھنے میں تو عام ریسپی ہی لگ رہی ہوگی گجریلے کی ریسپی یہ دکھنے میں عام لگ ری ہے لیکن اس ریسپی میں ایک خاص بات ہے ایک خاص راز ہے جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ جو بزار میں ملتی ہیں مارکٹ میں ملتی ہیں یہ گاجر کی خیر جس کو گجریلہ کہا جاتا ہے اس میں ایسا وہ کیا ایڈ کرتے ہیں جس کی ویسے اس کا ٹیسٹ ہمارے گھر کی خیر سے بہت مختلف ہوتا ہے جبکہ ہم گھر کے خالص دودھ کو اچھی طرح سے گارہ کرتی ہیں پکاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا وہ ٹیسٹ نہیں بن پاتا چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کیا راز ہے کیا ریسپی ہے جس کو وہ یوز کر کے بلکل ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ڈیویلپ کرتی ہیں چلے یہ دیکھیں یہ میں نے دودھ چولے پہ رکھ لیا ہے یہ میرے پاس تقریباً تین کلو دودھ ہے تین کلو دودھ سے آپ دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میکسیمم چار سے پانچ کلو کی خیرہ آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا یہ کوئی جادو نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے ہی ہوگا کہ یہ اس طرح سے اس ترتیب سے اس ترتیب سے اس ریسپی کو ہم لے کر چلیں گے کہ دودھ تین کلو ہی ہوگا لیکن اس کو ایڈ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ یہ تقریباً پانچ کلو کی خیرہ آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گی چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دودھ میں رکھ چکی ہوں دودھ کو عبالہ آنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے اور ابھی میں نے دودھ صرف اور صرف یہاں پہ دو کلو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی دودھ کو سٹارٹنگ میں ڈیڑھ سے دو کلو ایڈ کریں مطلب آدھے سے آدھے دودھ یا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ دودھ کوانٹٹی میں لے کے اس کو رکھنے عبالہ دلانے تک کے لیے یہ میں نے چاول لے لیے تھے جو میں نے کوئی گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے اور اس کو بھگوئے کہ سابت چاول تھے اس کو میں نے ہاتھ کے ساتھ اچھے سے میش کر لیا ہے جتنا میکسیمم مجھ سے کرش ہو سکتا تھا میں نے اس کو کرش کیا ہے ٹھیک ہے جتنا میکسیمم وہ سوفٹ ہونے کی وجہ سے گرم پانی میں 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 نے اس کو کر لیا تھا اگر آپ ساری رات بھگو دیتے ہیں چاولوں کو تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ ساری رات نہیں بھگو پاتے چاول آپ کو اگر آپ کو توٹا نہیں اگر اگر نئے چاول ہیں تو سب سے بہتر ہے توٹا چاول لنا چاہے تو آپ لے لے لیکن میں تو خیر اس کو نہیں پراثر کروں گی توٹا چاول گھلے میں زرہ تنگ کرتے ہیں وہ آپ کو پھر اچھی طرح سے میش کرنا پڑے گا اس کو اچھے یہ دیکھیں چاول میں نے ڈال دی ہے اور میں نے ڈککن سے بند کر دیا تھا اس کو بالا آنے تک چاول زرہ اچھی طرح سے پک جائے جیسے ہی چاول ہوگے تو یہ چاول میں نے کتنے لیے تھے میں نے کوئی تقریبا آدھا کپ سے پونا کپ ہوگا جو میں نے چاول لیے تھے صحبت چاول تھے میرے پرانے چاول اگر آپ کے پاس یہ کافی پھول جاتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پھولتے کم لیکن کا ٹیس بھی بہت اچھا اور یہاں پہ گاجر میں نے تین گاجر لے لی تھی جو کہ موٹی تھی لیکن میڈیم سائز تھی اور ان کو میں نے کدو کش کر لیا تھا اور میں نے اس کو دودھ میں ڈال کے گاجر کو میں نے ڈکن کو بند کر دیا تھا اور میں نے اس کو سٹیم کے ساتھ پکنے دیا تھا جب ڈکن بند ہوگا تو اس کے ساتھ یہ گلے گی ٹھیک ہے یہ گل جائی آپ نے اس کو پکانا نہیں میں نے تھوڑا سا ڈکن کو اس کو تھوڑا سا سپیس چھوڑ دی تھی ہوا نکلنے کے لیے تاں کے یہ ابلینا تو اس کو میں نے یہاں پہ پکنے دیا گل نہیں دیا پھر اس تاں یہ دیکھیں میں نے ڈکن بند کر دیا اور یہ ہلکی آج پہ آپ یہ نہیں کہ کھیر بنانے کے لیے سر پہ کھڑے ہو گیا سب سے بہتر یہ جب آپ یہ کھیر بنانے لگیں آپ کھانا پکانے لگیں تو اس ٹائم میں بنا دیں اس کو ہلکی آج پہ بنا چھوڑ دیں آئیں اس طرح سے جیسے میں میش کر رہی ہوں جب آپ چاور گاجر دھونوں گل جائیں تو آپ دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے میش کریں پھر دودھ ہلکی آج گاڑا جائے گا تیز آج پہ میڈیم آج پہ بنایے آپ دودھ سوکتا چاہے گا لیکن جلدی سے یہ نہیں گلیں گ تو اس کے لیے بہتر یہ ہلکی آج پہ ہی ایک تو کھر کا ٹیسٹ پہ دوسرا جو آپ چیز دالی ہوتی دودھ کم اس میں کڑ کر کے آپ کا ویسٹ ہوتا چیز آپ کی زیادہ گلتی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسر یہ دیکھیں کتنی وہ سمودھ ہو چکی چاول اور گاجر میش ہو چکی ہے تو میں کوئی تین دفعہ دو دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے ہی میش کیا تھا اور ایسے دککن اوپر دے کہ سائٹ سے تھوڑا سا ہوا کے لیے چھوڑ دیتی تھی اور ہلکی سی آنج پہ پکنے دیتی تھی زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہی لگا تھا اور کھیر میں تیار ہو گئے تھی دو کلو میرے گھر دود آتا دو دود دود آدھ کیا تھا جو کہ آپ نہیں دکھا پائی لیکن آپ آدھے سے ایک دود آدھ کر نا چاہئے ملائی کے ساتھ ضرور آدھ کریں میری کچھ ملائی میں تھا آدھ کپ اور آدھ کپ میں نے دود کو آدھ کر دی چاہ جی دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی کرنے لگی ہیں وہ راز جو کے حلوائی یا بزار کے لوگ اس کو بنانے کے لیے آیڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بسکٹ آپ نے لینے ہیں یہ بسکٹ آپ کسی بھی طرح کے لیں لیکن کریم والے بسکٹ آپ نے نہیں لینے آپ جو کیفے کی بسکٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ میں نے یہ پہ جو بسکٹ لیئے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لیئے ہیں سوپر بسکٹ یہ سوپر بسکٹ ہے آپ ٹائگر بسکٹ لینے لیں لیکن جو بسکٹ لینے ہیں وہ اس کو لے کے سوپر میں ڈال کے آپ کسی بھی ہارڈ چیز کے ساتھ بیلنے کے ساتھ یا چیز کے ساتھ چٹھو وٹے کے ساتھ یا آپ اس طرح سے ہیمر ہے تو اس ہیمر کی سائیڈ سے کیونکہ میں نے دوسری سائیڈ سے کیا تو شوپر کے اوپر پھٹ لگ گیا اس کو چورا جب یہ چورا ریڈی ہو جائے جیسے یہ چورا ریڈی ہو جائے تو آپ اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ یہ میری خیر جتنی مجھے چاہیے یہ بلکل ریڈی ہے تو اس سے زیادہ میں اس کو نہیں پکاؤں گی اس سے زیادہ نہیں جائے کو جائے چاہیے چاہیے کیونکہ میں اتنی ہارڈی کرنی کی وہ پڑنگ کا یا وہ ٹکچر سا جائے مجھے اتنی سوف ٹک رکھ کھیڑی لگے اچھا جی یہ 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 دیگھے یہ چکریبا میں دیڑھ کپ شگر لیا اور شگر کے اندر میں آدھا کپ پانی آٹ کی ہے اور تیز آج پہ میں پکانے لگی ہوں جیسے شیرہ تیار کرتے ہیں اس طرح سے شیرہ تیار کرنا یہ میں ساتھ چمچ چھلاتی جاؤں گی جلدی سی تیز آج پہ یہ تقریبا دو منٹ لگے گے اور جلدی سے اوبالا آنا شروع ہو جائے اور پھر آپ نے گاڑی ہونا شروع جائے گاڑی اور لیس بننا شروع جائے جیسے یہ جگہ پہ آج گاڑی ہو گئی ہے اور شیرہ ریڈی ہو گیا ہے یہ کرمل سے لک آنا شروع ہو گئی ہے یہ کرمل سے لک آگ گئی ہے جب یہ آج تو اس سے زیادہ شگر جلنے پہ جائے گی یہ پہ آپ نے جا کے بس چمچ چلاتے جانا اور اس میں آپ نے دودھ رکھا اس میں سے ایک دودھ رہ گیا ہے وہ ہی سارا ایک دودھ اتنا ہی تقریبا آپ کے پاس رہ گیا ہو گئی ایک کپ سے زیادہ ہے یہ دیکھ یہ آپ نے مکس کر اور آپ ساسات میں سارا دودھ نہیں ایڈ کیا ساسات کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ تھنڈا دودھ کیا تھا اور تھنڈے دودھ کے ساتھ یہ ایک دم سے جیسے تھنڈا دودھ جاتا گرم گرم یہ اس میں ایسے تیکس چھلاتے لیکن پریشان نہیں ہو آپ ایسے چمچ چھلاتے رہے ہیں یہ بیچ میں میلٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ گرم دودھ کرتے ہیں تھوڑا سا گرم کر کے نورمل سا گرم جو ہوتا ہے کوسا گرم جیسے کہتے ہیں اگر آپ اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں تھوڑا کر کے تو یہ اس طرح کم سے کم بنے گا یہ دیکھیں آپ نے سائیڈوں سے اتارتے جانا ہے اور چمچ بس ہلاتے جانا ہے جو یہ شگر کا ہوگا اور آنچ آپ نے ہلکی ہی اس کے نیچے رکھنی ہے بند نہیں کرنی اگر بند کر دی ہو تو آپ نے اس کو چلے جلا لے نا ہلکی آنچ نیچے رکھنی ہے اور ایسے چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اس کا کوئی بھی کسی قسم کا وہ نرہجے بیش میں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں بسکٹ کو ایڈ کر دیا ہے اور ایسے ہی چمچ ہلاتے جا رہی ہوں یہ دیکھیں چمچ کو ہلاتے جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جو موٹے موٹے سے کچھ رہے گئے ہے اس کا کوئی یشو نہیں آپ کو پتہ یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں یہ سوپر بسکٹ کے اس نے خود ہی گھول جانا ہے یہ گھول جائیں گے یہ دیکھیں گے میں پھر بھی اس کو جیسے سوفٹ ہوں گے ہلکا سپریس کروں گی یہ بلکل سموت ہو جائیں گے تو اس کا کوئی نہیں رہے گا اس میں دیکھیں آپ پھر بھی جس طرح میں اس کی ڈالن سے پہلے میں اچھی طرح چھمت سے چیک کیا تھا آپ چیک کر لیجی گا اور اس کو تھوڑا سے پکانا ہے اور تقریبا یہ پانچ منٹ لگیں گے تو یہ آپ کا ایک فلیور کیا ہو چکے گئے یہ فلیور ہے جو بزار میں مارکٹ میں لوگ ایڈ کرتے ہیں حلوائی اب دیکھیں یہ کھیرہ جو میں نے ریڈی کر دی دیکھیں یہ بلکل گاڑی ہو چکی ہے اور یہ کھیر اب میں بلائی اور دور ڈالا تھا اینڈ میں تو اس کی وجہ سے اس میں کلر اس کا وائٹ ہے جیسے یہ کلر کا فلیور میں ایڈ کروں گی اس میں دیکھیں گا یہ جیسے ہی فلیور ایڈ ہوگا تو اس میں اس کا کلر چینج ہو جائے گا بلکل ایکچول وہ ہی کلر ہو جائے گا جو دودھ کو بہت زیادہ کارنے کی وجہ سے یا آپ کہ لیں کہ اس جب بزار سے ہم دیتے ہیں تو یہ براؤنیش براؤنیش سی کھیر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ویسی ہی اس کا کارمل سا کلر آگیا اور ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوگا کہ جو ابھی تک گھر میں ریسپی یوز کرتے ہیں اس ریسپی کے علاوہ کوئی بھی ریسپی گجرلے کیے گا آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کے لئے ایسی ہی بہترین ویڈیوز لے کے آتی رہوں گی جس میں آپ کے لئے ٹائم کی پیسے کی اور محنت کی بچت ہوگی تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو دوسری لیڈیز کے ساتھ بھی شیئر کی موسیقی